اسلام علیکم دوستو جواب اپنیڈی کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حتم میں حاضر ہوں آج کی جو وکنسیز لے کر رہے ہیں وہ ہیں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی اس میں جو ہے بہت سیدہ بزرست کمیز وکنسیز ہیں اس میں پانچ شے قسم کے ڈپارٹمنٹس میں جو وکنسیز آئی ہیں اس میں جو ہے وہ بے روزگار انگلی شاندار موقع اپلائے کرنے کا تو اس وقت میں کمپلیٹ ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا کہ آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے کون کون اپلائے کر سکتا ہے وہ کنسیز کون کونسی ہیں تعلیم کتنی چاہیے آپ کی عمر کتنی چاہیے اور اپلائے کا طریقہ کار کیا ہے وہ سارا کچھ میں آپ کو سوڈیو دیٹیل سے سمجھاؤں گا آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ویڈیو سکیپ نہیں کرنی تو ویڈیو چینل پر ایک چوٹی سی ریکویسٹ کرتا چلوں گا کہ جو بھی میرے چینل پر نئے ہیں میرے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل جائے تو چلتے ہیں جناب اپنی ویڈیو کی جانے سب سے پہلے جہاں میں آپ کو ایڈ دکھا دیتا ہوں اس کے بعد جہاں میں آپ کو اپلائے کا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں اچھا تو یہ جی ہے اس کی ایڈوٹیجمنٹ سب سے جو پہلی ویکنسی ہے وہ ہے ٹیک ٹیک ون میکینیکل میں ٹیک ہے اس میں جو آپ کی کوالیفکیشن ریکوائرمنٹ ہے وہ ٹریئرز ڈی اے میکینیکل ٹھیک ہے ڈی اے کا ڈیپلوما ہونا چاہیے تین سال کا اس کے بعد جو اگلی پوسٹ ہے وہ ہے سائنٹیفک ایسسٹنٹ ون فیزکس اس میں جو ہے وہ بی ایس سی فرس ڈوین ہونی چاہیے ٹیک ہے مطلب ہے گریجویٹ اس کے بعد جو اگلی ویکنسی ہے وہ ہے جی آر کمپیوٹر آپ کی اپریٹر اپریٹر ٹیک ہے جى آر مڈا کے جونیر کمپیوٹر ٹیٹر اس میں جو کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہے وہ ہے ایف ایس سی یا ایف فج ایک تک ہے اوس کے بعد جو اگلی ویکنسی ہے وہ ہے جی سپیشل ویکل اپریٹر فائر ٹرے والیفکیشن تمنٹ جو ہے وہی میٹرک اور اس میں جو ایئیویی کا لیسنس آنا ظ Panel رہی ہے ejس کے بعد جو اگلی ویکسی آتی گیوںFin ایس ایاتی ہے وہ ماری ٹریک چاہیے اور جو لائسنس ہے وہ آپ کا ال ٹی وی اور ایچ ٹی وی کا ہونا چاہیے یہ دن ہے ویکنسیز اب اس میں جو ہے وہ آپ کو میں اگلی ڈیل بتا دوں کہ اس میں جو چار اور پانچ نمبر پہ جو ہے ویکنسی ہے چوتھے اور پانچوے نمبر پہ ان کی جو منیمم ہائٹ ہے وہ ہے ایک سوٹھ سنٹی میٹر لازمی ہونی چاہیے اور ایج کی جو میکسیمم ایج لیمٹ ہے وہ تھرٹی فائی ویئرز ہے ٹھیک ہے پہنتیس سال � MAREXIMم آپ کی عمر ہونی چاہیے میکسیمم ہنی چاہیے اس کے بعد وہ آپ نے اس میں جو apply کرنا ہے وہ آپ کو بتاتی تا ہوں طریقے کا اور اس کی جو apply کی last date ہے وہ ہے 17 جنوری 2030 تک تک جو ہے وہ آپ لوگ اس میں apply کر سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ Online آپ نے apply کرنا ہے online ویٹher Haven ہے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ جیسے کہ میں نے یہاں پر یہ اوپن کی بھی ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ یہ ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے سب سے پہلے آپ کا ریجسٹر ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈوٹائزمنٹ جو ہے وہ آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو یہ جو ڈیٹیلز کا آپشن آ رہا ہے اس پر کلک کریں گے تو آپ جو ہے وہ ایڈوٹائزمنٹ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے یہاں سے ایزیلی تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بزید جو ہے وہ اپنے اپلائی اونلین جب کرنا ہے تو اس پر سائٹ پہنگے تو یہ ریجسٹر کا آپشن ہوگا ٹھیک ہے سب سے پہلے جو آپ نے اپنے آپ کو ریجسٹر جانبا کرنا ہے ہمیں سائن اپ کرنا ہے سائن اپ کرنے کے بعد آپ سائن ان ہوں گے سائن ان ہونے کے بعد جو ہے وہ اور سائن اپ کا تککار بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اپنا سین ایسی لکھیں گے نیم لکھیں گے اور دو مرتبہ پاسٹر اوڈ اور اپنا سیکیورٹی گویسٹن لکھیں گے اور کیپچہ جو ہے وہ کر کے آپ نے اگر اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اکاؤنٹ کریٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ سائن ان ہوں گے سائن ان ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ کریں گے یہاں سے جو بھی ویکنسی آپ کی کوالیفیکیشن کی آپ کے میار کے مطابق ہوگی وہاں سے آپ اس کو اپلائی اونلائن کر سکتے ہیں ایسی لی ٹھیک ہے اس میں اگر پھر بھی کسی کو کنفیجن ہوئی یا کوئی چیز نہ سمجھ آئی ہو تو مجھے آپ اس ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں میں وزید آپ کو وہاں پہ قائد کر دوں گا اگر کسی کو ایڈوٹائزمنٹ چاہیے تو بھی مجھے آپ اس ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں میں وہاں پہ آپ کو اس کا لنک دے دوں گا آپ وہاں